جب نافرمانیاں ہوتی ہیں حق معدولیاں ہوتی ہیں اللہ کو ناراض کیا جاتا ہے تو پھر اللہ کا عذاب جو ہے وہ دلوں پر اترتا ہے کہ دلوں کا سکون خدا چھل لیتا ہے گھر باقی ہیں مال باقی ہیں پیسے باقی ہیں کپڑے باقی ہیں سب ہیں لیکن دل کا سکون چھن گیا شادی کے بعد ہفتے میں ہی جگڑے شروع ہو گئے تیری میری گالم گلوش ہو رہی ہے بیوی شوہر کو گالیاں دے رہے شوہر بیوی کو گالی دے رہا ہے اور ماں باپ بھی پریشان ہیں ساس خسر بھی یہاں پریشان ہیں وہ ان نافرمانیوں کا نتیجہ ہیں شجادیوں میں منگنیوں میں جو نافرمانیاں کی ہیں جو اللہ کو ناراض کیا ہے یہ اس کے نتائج ہیں اور یہ بھی چوکنہ کرنے کے لیے ہیں توبہ کر لیں اللہ سے معافی مانگ لیں وَلَرُضِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَا دونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ان کو ضرور بھی ضرور چھوٹے چھوٹے جھٹکے چکھاتے رہیں گے دونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ قیامت کے بڑے جھٹکے سے پہلے چھوٹی چھوٹی مسئیبتیں پریشانیاں آفتیں آتی رہے گی تاکہ یہ توبہ کر لیں وہ ایک عذاب ہوتا ہے اندر سے چین چھن گیا محبت ہے خدا نے نکال لی شادی سے پہلے تو بڑی حدیئے یہاں سے وہاں جا رہے تھے اور تحفے وہاں سے یہاں آ رہے تھے ابھی تو دس دن نہیں گزرے ہیں بیس دن نہیں گزرے ہیں مہینہ نہیں گزرا ہے کہ اللہ نے دلوں میں سے محبتوں کو چھیل لیا جو انہوں نے نافرمانیاں کی ہے اللہ کو ناراض کیا ہے بن سور کر محلے محلے گھومیاں بچیا ان کی ماںوں نے ان کو نہیں روکا ان کے جوان بائیوں کی غیرت مر چکی تھی ان کے باپ انجان ہو گئے تھے اس وقت یہ اللہ کی نافرمانی کے اسباب تھے